موسیقی 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 ان کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے بریفنگ میں بتایا ہے اور اب بھی آجی صاحب پھر بریفنگ دیں گے آپ کو جو مدید کاروازی یاد کی فیصل شکیل ہمارے ساتھ اس وقت شازگیہ خان بھی موجود ہیں ہماری نیوز انکر ہمارے فیصل شکیل صاحب بھی موجود ہیں ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں آپ سے بات شروع کرتے ہیں شازگیہ پھر آپ سے بات کی جائے گی جی فیصل اچھا تھوڑا سا میں چوجی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے اس لئے کہ بکتربند گاڑیاں صبح سے ہم یہاں پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں پانچ دن ہو گئے آج چھٹا دن تھا تو بکتربند گاڑیاں جب جا رہی ہیں اندر تو ان پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں ان پر جو ہے وہ راکٹ فائر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بکتربند گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اب کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فیس کرنا پڑ رہی ہے پرابلم جی جی چوشا فیصل بھائی اب پرابلم یہ آ لیے کہ بچوں اور عورتوں کو شریف بنا رہے ہیں علاقے میں کھٹے کھوڑ رہے ہیں کہ گاڑیاں نہ آ سکیں بکتربند گاڑیاں وہ ہمارے پر بندوبست ہو گیا کہ جن گاڑیوں کو یہ کہ ٹائر پھارتے تھے ہٹ کرتے تھے اور پر راکٹ مار رہے ہیں ان پر انٹی ائر کرافٹ مار رہے ہیں ابھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بولا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پولیس جو ہے اپنا آپریشن جو ہے سکسیسول کرتے تھے شاہدی صاحب ایک اور چیز کیا یہاں جرائم پیشہ اناثر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی کل ادم تنظیمیں بھی ہیں دیکھیں یہ بہت شوائد ملے ہیں کہ ان کے ساتھ اندر ٹی ٹی پی کے لوگ اور کل ادم بی لے کے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ٹی ٹی پی کے یہ شوائد ملے ہیں کہ ایک لڑکا ان کا شاہد بکک پکڑا گیا ہے اس نے انٹروکیشن میں بتایا ہے کہ ہم نے یہ رحمت شیری والے کو اغوا کر کے ٹی ٹی پی آلوں کے حوالے کیا اس سے پہلے بھی ہم جتنے لوگ کو کرنیپ کرتے تھے ان کو طالبان کے حوالے کرتے تھے اور وہ لوگ تعوان لیتے تھے اب یہ واضح ثبوت مل گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی ثبوت مل گئے ہیں کہ کچھ طالبان کے لوگ یہاں ان کے ساتھ اندر بیٹھے گئے ہیں لڑ رہے ہیں ایک یہ بھی ثبوت مل گئے ہیں کہ ایک لڑکا جب پولیس ان کاؤنٹر میں مارا گیا ہے سخی پتھان وہ محصود تھا اور وزیرستان کا رہنے والا تھا اور وزیرستان میں بھی وہ وانٹڈ تھا اور کراکی میں بھی وہ وانٹڈ تھا تو یہ کلیئر ثبوت مل گئے ہیں اور یہ اس قسم کی جو اصلے کا استعمال کر رہے ہیں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایل اے کے لوگ بھی ان کے ساتھ اندر جو ہے پولیس پر اٹیک کر رہے ہیں یہ تمام خبریں آپ تک بلکل لائف پہنچائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودیز صاحب تن دوتے سوارات کا سلسلہ جاری ہے شازیہ خان بھی سوال کرنے شاہد نہیں ہے بتائی شازیہ سر پوری دنیا اس آپریشن کو دیکھ رہی ہیں میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس آپریشن کو جو ارگنائز کیا گیا ہے اس پہ بہت سارے کوسچن مارک ہے میں ابھی جس علاقے سے آ رہی ہوں اسمان آباد اور کچھی آبادی کا علاقہ ہے میں ان گھروں سے ہو کر آ رہی ہوں جہاں پہ گولیاں لگی ہیں میں ان خواتین سے بچوں سے مل کے آ رہی ہوں میں ان زخمیوں سے ابھی بریکنگ نیوز چلی تھی کہ جی دو گرینٹ سے دو افراد جا بھاگ بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے زخمی کا بھی میں انترویو کر کے آ رہی ہوں جو آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ناظرین دیکھ سکیں گے سوال یہ ہے سر اتنا بڑا آپریشن رہائشی علاقوں میں گھروں میں لوگ محصور ہیں پانی نہیں بجلی نہیں یہ تو یہ کس قسم کا آپریشن ہے جو کہ آپ نے ایمپلائی کیا ہے سر یہ تو خود پی ایمٹی ہیں اڑا کے بیجلی کو اڑا رہے ہیں یہی تو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نیگٹیو کو تو اباغل کر رہے ہیں لیکن جو ریزل چیز ہے اس کو نہیں آج جب سے یہ اپریشن اسٹارٹ ہویا ہے سر خدا کو نکا رہا ہے آواز ہمیں سمجھنا چاہیے نکا رہا ہے خدا کو خلقی آواز سمجھنا چاہیے مجھے اگزیکلی مجھے نہیں سمجھ میں آرہا لیکن کیونکہ میں بہت دور سے پیدل چل کے آرہی ہوں سر خواتین اور جو بچے ہیں ہمیں انہیں سیفلی پہلے باہر نکالنا چاہیے تھا یہ اتنا جو جانوں کا زیا ہو رہا ہے اب یہ تو خواتین کو خلق شیل بنا رہے ہیں بچوں کو شیل بنا رہے ہیں آپ یہ راکر لانچر کا استعمال کر رہے ہیں یہ ہن کر ریٹ کا اب یہ سالے نیگٹیو پوائنٹ تو آپ جا کر رہے ہیں پازیٹیو نہیں کر رہے ہیں جب سے یہ اپریشن شروع ہویا کراچی میں کوئی رینسوم کا کیس نہیں ریجیسٹر ہوا ہوا ہے تو آپ بتا دے کوئی بتا کلیکشن کا کیس نہیں ریجیسٹر ہوا جب سے یہ اپریشن شروع ہوا ہے اگر ہوا ہے تو ایک بتا دیں آپ تو اس طرح کیا بجا ہو سکتی ہے اس بات کی کہ اس طرح کی کیسز کراچی کے دیگر علاقوں کے اندر کوئی کہیں پہ بھی ریجیسٹر نہیں ہوگی کیا بجا ہو سکتی ہے آپ کے اندر یہ کرتے تھے نا یہ اغوا کرتے تھے یہ اغوا کرتے تھے تالبان کے حوالے کرتے تھے کچھ دنوں میں تو منظم نہیں ہوئے نا اس کی بھی تو ایک ہسٹری ہے یہ اس کی ہسٹری ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے ان کی ہسٹری کو ختم کیا ہے پولیس کی ناک کے نیچے سے اتنا حصلہ چلا گیا اندر اور آج وہ اسی حصلے سے آپ کو جو ہے اور آج پولیس ریپارٹمنٹ نے سر آپ کو بلایا تھا کہ آپ لیڈ کر کے یہ معاملات جو ہیں وہ سول کروا سکتے ہیں یہ نیگٹیب باتیں تو سب بولتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں بولا کہ پولیس کے جوان کیسے لڑ رہے ہیں اپنا خون تو دے لیئے لگے معسوم لگوں کو بچا لیئے ہمارے دشمنوں مالک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے خیال میں اس وقت جو ہمارے دشمنوں مالک ہوں گے وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا یہ شہر کراچی جو بالکل ایک منظم شہر ہے اس وقت چند دہشتگردوں کی وجہ سے چھے دن کی لڑائی کے باوجود بھی دشمنوں پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا رہا تو کیا ایسا تو نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہماری فورسز بھی اسی طریقے سے کہیں پرابلم کا شکار نہ ہو جائیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو جب بھی ڈاکوں کے خلاف بھی انٹیریر میں آپریشن ہوتا ہے تو بیس بیس دن لگ جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کے بعد کتنا جدید اصل ہے اس کے بہوجود پولیس ان کو کتنا مو دے رہی ہے اور انقریب انشاءاللہ ان پر ہم قابو پا لیں گے ایسی بات نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو سربراہ تھا ان کا سربراہ کون تھا اس پہ آپ پیچھے جائیں کہ وہ ریمان ڈکیٹ ان کا سربراہ تھا اس پہ ایک سو چھانویں کیسز تھے سر پہ چاد باننے تھے کوئی سردار نہیں ہوتا اس کا کام کیا تھا وہ کنویکٹڈ سا بلوشستان ہائی کورت سے اب اس کے بعد یہ اوزیر کو سردار بنایا اس نے بھی سر پہ لٹا بان دیا اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا کیا نہیں ہے یہ بھی اس کو بھی ہم نے پکڑا تھا پہلے یہ نہیں ہے کہ پولیس نہیں پکڑا تھا اس کو پکڑا تھا تھا تھٹھٹے تھے پکڑا تھا اس وقت اس پہ تین لاکھ روپے ایڈمانی تھی اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کو پولیس نے پکڑا ہوئے ہیں تو اس سب ذرائع ابلاغ کے اوپر ہم نے یہ بھی سنا بہت سائے لوگ رہائشی بھی یہاں کے کہتے ہیں اور کراچی کے اور مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ انٹرنیشنلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ کوئی ٹرانسپور آف پاور کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ تمام کا روائی کی جا رہی ہے کس بات کا ٹرانسپور آف پا ہے ادھر کون سا کوئی پولیٹیکل آدمی ہے اس سے پوچھیں ازیر سے اب یہ سوال پوچھیں کہ ماں بی بی کون ہے آمنا کون ہے رابو کون ہے اگر یہ بتائے کہ یہ وہ کون ہے اور ان پہ 1968 سے ایروین کے کیسز ہیں وہ کون ہے اس کی اس کا باپ کے اوپر کتے کیسز تھے ایروین کے اس سے پوچھیں کہ کون سا شریف ہے یہ کون سی چیزی فائلی نے پھر ان لوگوں کو ایکوائر کیوں کیا اگر اتنے مسائل تھے ان کے فیملیز میں اور شخصیت میں سرکتے ہیں دیکھو کسی پولیٹیکل پالٹی نے ان کو ایکوائر نہیں کیا یہ ایک انیس سو اٹھ سر سے رحمان کا باپ رحمان کا چاچا شروزادہ 1968 سے جب ہم نہ پیدا ہو گئے تھے نہ پولیس میں تھے ہیسٹری شیٹر سے تھانا چاکی وڑا کے بستہ الف کے بدماش تھے یہ خاندانی بدماش ہیں ان کا کام ہے منشیات بیجنا لوگوں کو اغوا کرنا لوگوں سے بھتے لینا لوگوں کو لا کے ٹرچر کرنا یہ کوئی شریف لوگ ہیں نہ کوئی پولیٹیکل لہے گی